سلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کے لئے ٹیوٹا کرولا 1.6 الٹس ایکس جی ہاں سمجھ رہو الٹس ایکس جو کہ 2021 موڈل ہے اس میں صرف دو ہی ویریانٹس آتی ہیں مطلب کہ ایک آٹومیٹک ٹرانسمیشن اور ایک مینویل ٹرانسمیشن جو یہ والا ہے یہ مینویل ٹرانسمیشن ہے الٹس ایکس لانچ ہونے سے پہلے کیا کیا سوچا تھا الٹس ایسی ہوگی الٹس ایسی ہوگی لیکن نہیں صرف اور صرف فرانٹ اور بیک بمپر چینج کر دیا ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جزبات بدل دیا زندگی بدل دیا یار جب سیوک نے ریبرت کو سیوک ایکس میں تبدیل کیا تو پتا چلتا تھا مدے کی بات یہ ٹیوٹا نے کرولا کو تھوڑا سا فیس اپ لیفٹیا کر دیا اس کو تو کرولا ایکس کا نام دے دیا یار اگر میں ٹیوٹا کو ٹرولی کرتا رہا تو ہمارا ریو رہ جائے گا گاڑے کی فرنٹ ہیڈلیٹس کی بات کی جائے تو اس میں ہائی بیم اور لو بیم کے لیے دونوں کے لیے ہی ہیلو جنبل دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا انڈیکیٹر دیا گیا ہے ہیڈلائٹ کے اندر ہمیں ملتی ہیں کروم کے لائن جو کہ گاڑے کو بہت زیادہ ایکٹریکٹیو بناتی ہیں بات کر لیتے ہیں گاڑے کی فرنٹ گریل کی تو گاڑے کی فرنٹ گریل بلکل سیم ہی ہے لیفٹ ہیڈلائٹ سے لے کے رائٹ ہیڈلائٹ تک بلکل کروم کی ورکنگ کی گئی ہے گاڑی میں فوگ لائٹس نہیں آتی لیکن آفٹر مارکٹ انسٹال کروا سکتے ہیں فوگ لائٹ میں جو کروم کی ورکنگ کی گئی ہے اور پیانو بلیک کلر کا ورک کیا گیا ہے یار وہ بہت قسم سے کمال کی لک دے رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو کرس دیے گئے ہیں اور جو سٹائلنگ کی گئی ہے وہ ماننا پڑے گا بہت ہی لیول کی ہے تو گاڑی کی جو فرنٹ بمپر ہے اس کے میڈ میں ہی ہمیں کروم کی ایک فل پٹی مل جاتی ہے اور اس کے اوپر پیانو بلیک کلر کا بھی ورک مل جاتا ہے فل تو یہ جو ہمیں کرس مل رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو بنا رہے ہیں گاڑی کو ویسے ہے تو گاڑی کا صرف بمپر چین لیکن جو گاڑی کا بمپر ہے وہ بہت ہی زیادہ سپورٹی لوگ دے رہے ہیں گاڑی میں 15 انجز کے سٹیل ریم ویل کپس آتے ہیں لیکن جو آٹومیٹک والا ویرینٹ ہے اس میں 16 انجز کے علاوی بھی لاتے ہیں تو اس کے اوپر ہی ہمیں ڈوال ویوی ٹی آئے کی بیجنگ بھی مل جاتی ہے اور جو گاڑی کا سائیڈ انڈکیٹر ہے وہ سائیڈ میرر پر ہی دیا گیا ہے اور گاڑی میں سن وائزرز نہیں آتے لیکن آفٹر مار ہیٹ لگوا سکتے ہیں گاڑی میں باڈی کلر کے ڈور ہینڈلز آتے ہیں گاڑی کی فرانٹ پر لپ اور اس کے سائیڈ پر جو سائیڈ سکرٹس دیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اب بات کریں گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس کے تو گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس 165 میلی میٹر ہے مطلب کہ ایوریج ہے اب بات کریں گاڑی کی بریکس ہی گاڑی میں ای بیس بریکس آتی ہیں فرانٹ پر وینٹی لیٹڈ ڈسک آتی ہیں اور ریئر پر اس کے سولیڈ ڈسک دی گئی ہیں اب چلتے ہیں ریئر پر گاڑی کی جو بیک لک ہے وہ بلکل سیم ہی ہیں بس مائنر سا ہی ڈیفرنس ہے کہ اس میں سیروف بمپر دے دیا ہے بیک پار اور اس کے لابا اس میں کچھ بھی نہیں چینج اب بات کر لیجئے گاڑی کی تیل لائٹ کی تو تیل لائٹ بھی 110% سیم ہے اس میں انڈیگیٹر دیا گیا اور ریورس لائٹنگ دی گیا مطلب اوورال سیم ہے لیفٹ ٹو رائٹ ٹیل لائٹ تک ہمیں فل کروم کی ورکنگ ملتی ہے جس طرح فرانٹ پر ملتی تھی ایک دو تین چار چار اور پانچواں اور چھواں اس میں ٹوٹل ہمیں سیکس لوگوز ملتے ہیں اس کے لابا ہمیں اس کے بیک بمپر پر ہمیں دو ریفلیکٹر بھی مل جاتے ہیں اب بات کیا اس کے ریئر ونڈ سکرین کی تو اس میں بریک لیمپ بھی دیا گیا ہے ویڈ ڈی فاغر آتے ہیں گاڑی میں اور اب چلتے ہیں ہم گاڑی کے اندر یہ ہے جی گاڑی کی گاڑی میں قیلے سینٹری آتی ہے لاک انلاک سانڈ اور بوٹ کا بٹن تو گاڑی انلاک کر لیے اب چلتے ہیں گاڑی کے اندر کیا ہے اس گاڑی کے اندر تو یہ ہے جی گاڑی کا فرنٹ ڈور اوف اللہ یار گاڑی کا فرنٹ ڈور بھی بلکل سیم ہی ہے ارے آپ نے کیا کر دیا تو اس میں چار ہمیں پاور انڈو کنٹرول ملتے ہیں سینٹر لوکن کا بٹن ملتا ہے یعنی ماسٹر لوک ملتا ہے اس میں ہمیں دور آرم ریسٹ میں بلکل بھی سپیس نہیں ملتی لیکن جو اس میں فومنگ کی گئی ہے وہ مطلب کافی ایک اچھی فیل دے رہی ہے اور اس کے نیچے ہے تو ہمیں یہاں پر ایک کپ ہولڈر مل جاتا ہے اور کچھ سپیس ملتی ہے کافی میکسیمم جس میں ہم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ ہے جی گاڑی کی فرنٹ لک جو کہ میں آپ کو باہر سے کھڑاؤ کے دیروں چلتے ہیں گاڑی کے اندر گاڑی کے ہمیں انٹیریئر میں ہی سائیڈ میرر کنٹرول ملتے ہیں اس میں ریٹریکٹیبل میرر نہیں آتے اور اس کے نیچے کچھ سپیس دی گئی ہے جو کے ہر بار کرولا یہی پر دیتی ہے گاڑی میں ملٹی فنکشنل سٹیرنگ ویل آتا ہے سٹیرنگ ویل کی رائٹ سیٹ پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں انسٹرومنٹ کلسٹر اور جبکہ سٹیرنگ ویل کی لیفٹ سیٹ پر ہم آڈیو وغیرہ کنٹرول سیٹ ٹپ کر سکتے ہیں تو اب کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ یہ چیز میرے زیز تو گاڑی سٹارٹ ہو گیا یار یہ آڈیو کم کر لوں تو ہو گئی اب بات کرتے ہیں گاڑی کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی یعنی میٹر کی تو اس کے رائٹ سائٹ پر ہمیں اینالوگ میٹر ملتا ہے جس کی ٹاپ سپی ٹو فورٹی اور اس نے اس کا فیول گیج بھی دیا گیا ہے اور اس کے درمیان میں ملک کی بات ہے اس کی فیول ایوریج وغیرہ ٹرپ ری سیٹ وغیرہ فولی کنٹرول ہم سٹیرنگ ویل سے ہی کر سکتے ہیں گاڑی کی رینج وغیرہ کہ فلان فلانگر ٹیمپریچر وغیرہ ہر چیز ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کا آرپی ایمیٹر دیا گیا ہے جو یار کلرنگ کی گئی ہے نا کروم میں بلیک میں بلو میں اور ریڈ میں یہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کا جو سارا کنٹرول ہے نا وہ ہمارے ایک ہی انگوٹھے پہ ہے جو کہ ہم سیٹ کرتے ہیں سچیرنگ ویل سے سہی ہو گیا سچیرنگ ویل کی رائٹ سائیڈ پر ہمیں ملتے ہیں لائٹس کنٹرول اور انڈیکیٹر جبکہ سچیرنگ ویل کی لیفت سائیڈ پر ہمیں ملتے ہیں وائپر کنٹرولز تو سائیڈ پر ہے تو یہاں پر ہمیں اس کے ایسی ونڈز ملتے ہیں درمیان میں اس کا مل جاتا ہے کلوک اور گاڑی میں فور ایسی ونڈز جو کہ دو سائیڈ والے ہیں وہ ایم جی ایچ ایس سے مل رہے ہیں کافی حد تک تو یہ ہے گاڑی کا انڈرویڈ پینل جو کہ بلکل سیمبل ہی ہے جو کہ ہر بار سیم ہی ہوتا ہے اس بار بھی سیم ہی ہے لیکن کوالٹیز کی بیسٹ ہے پریویس والے سے نا ہیزرڈ آن کرتے ہی گاڑی کی فور لائٹس آپ کو پتا ہے بلنگ کرنے لگ جاتی ہیں گاڑی میں اینالوگ کلیمیٹ کنٹرول آتا ہے جو کہ بلکل سیم ہی ہے اور اب اس کے نیچے آئے تو ہمیں یہاں پر ایک آگس کنیکٹیوٹی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ٹویلت بورٹ کی پاور آٹلیٹ بھی ملتی ہے اور یہاں کچھ سپیس دیگی ہے کچھ پی رکھ سکتے ہیں گاڑی میں سکس سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن آتا ہے اور جو ریورس والا گیر ہے وہ اس کا الگ سے ہے جی ہاں الگ سے ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں ڈوال کپ ہولڈرز بھی مل جاتے ہیں اگر آپ اس کو اٹھائیں گے تو سپیس ایکسٹرا بڑھ جائے گی سہی ہے اور گاڑی کا جو آرم رسٹ ہے وہ مجھے قسم سے بہت ہی اچھا لگتا ہے ٹیوٹا کا ایس کمپیار ٹو ہونڈا کا آرم رسٹ تو یہ ہے جی گاڑی کا ڈیش بورڈ یہ چیز مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے جو کہ ہونڈا میں نہیں ہے آرام سے ایک بار اس کو پش کرو اور خود ہی سکون سے نیچے آئے گا کوئی جلدی نہیں ہے اس کو ڈرائیور سائیڈ سن شیڈ میں وینٹی میرر نہیں آتا ویسے آنا چاہیے تھا جبکہ جو پیسنجر سائیڈ والا سن شیڈ اس میں وینٹی میرر دیا گیا ہے ساتھ ہی میں ہمیں مل جاتی ہیں گاڑی کی فرنٹ کیبن لائٹ جو کہ ون ٹچ پر ایکٹیو ہو جاتی ہیں اب چلتے ہیں گاڑی کی بیک سیڈز پر سب سے پہلے میں آپ کو گاڑی بند کر کے دکھا دوں تو دیکھو جاتے ہوئے بھی گوڑ بائی کہہ رہی ہے گاڑی کا جو بیک دور ہے وہ بھی بلکل سیمپل ہی ہے جس طرح پری فیس لفٹ کا تھا اس میں پاورنو کنٹرول آتی ہے اور سائیڈ میں کچھ سپیس دی گئی ہے اس میں بھی فرمنگ کی گئی ہے جس طرح فرنٹ پر کی گئی تھی اور اس کے نیچے ہمیں بوٹل ہولر مل جاتا ہے پلچ کچھ سپیس مل جاتی ہے اور یہاں پر میں آپ کو بیک ویو دے رہا ہوں باہر سے آپ چلتے ہیں گاڑی کے اندر تو یار آپ کنڈیشن چاہے کر لیں بلکل نئی کی نہیں ہے گاڑی کی جو لیک سپیس ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور گاڑی کی جو ہیڈ سپیس ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے گاڑی کی دونوں سیٹس پر پاکٹس دی گئی ہیں اور جو اس کا آرم رسٹ ہے یہاں پر کچھ خاص نہیں دیا گیا کچھ بھی نہیں ہے یہاں سپیس بھی نہیں ہے لیکن فیل ہو رہا ہے کہ سپیس ہے لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہے گاڑی کا جو بیڈ ہے وہ بلکل تو فلیٹ نہیں ہے تھوڑا صحیح ہمپ ہے لیکن جو ٹیوٹا یار اس کا ہے وہ بلکل فلیٹ ہے گاڑی میں تین ہیڈ رسٹ آتے ہیں ایک دو اور وہ تیسرا والا اور سیفٹی کے لیے سیٹس بیلٹ آتی ہیں وید ہمیں اس کی درمیار میں آرم رسٹ بھی مل جاتا ہے تو یار میں آپ کو دکھا دوں یہی سے تو اس میں دو کپ ہولڈرز بھی آتے ہیں وید ڈھکن تو یہ سیر ہے جیس کا اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیفٹی کے لیے سیٹس بیلٹ بھی دی گئی ہیں جو کہ کریمی کلر میں ہی ہیں اس کے علاوہ آپ ہم گاڑی کی فل کیبن لائٹ کی بات کریں تو اس کے فرانٹ اور بیک دونے پر ہی دی گئی ہیں جو کہ گاڑی کو رات کے وقت روشن کرتی ہیں اگر ہم اس کو آن کریں گے تو یہ ہے جی گاڑی کا فرانٹ ویو جو کہ بلکل سیمپل ہی ہے جس طرح پری فیس لفٹ کا سا اب چلتے ہیں باقی چیزوں کی طرف یہاں سے پہلے ہم کھول دیتے ہیں فیول ٹینک جو ٹرنک ہے وہ میں آپ کو ریموٹ سے اوپن کر کے دکھاؤں گا اور یہاں سے ہم کھول دیتے ہیں اس کا فرانٹ بونٹ لانگ پریس ٹو انلاک جی ٹرنک تو ٹرنک کچھتا اوپن کر لی ہے ریئر پر ہمیں ٹرنک میڈ بھی ملتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے گاڑی کی ٹرنک سپیس بہت زیادہ ہے گاڑی کی ٹرنک سپیس فورڈ سیونٹی لیٹر ہے مجھے کی بات یہ ہمیں فل ٹرنک میں سائٹس پر ہمیں یہ شیٹس ملتی ہیں جو کہ ٹرنک پروٹیکٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں سپیر ویل ملتا ہے ویڈ ٹول کی ٹب ٹرنک تو ہوگی اب چلتے ہیں گاڑی کے فیول سسٹم کی طرف تو چلیں اور یار سوری میں آپ کو اس کا نا یہ کیمرہ دکھانا بھول گئے گاڑی کے ریئر پر بیک کیمرہ بھی آتا ہے گاڑی کے فیول کی بات کیجئے تو اس میں سیکوینشل ملٹی پورٹ فیول انجیکشن فیول سسٹم دیا گیا ہے جس کی فیول ٹینک کپسٹی فیفٹی فائیو لیٹر ہے گاڑی کی جو مائلے جا ہے وہ شورٹ جنر پر ٹویل سے لے کے تھرٹین تاک ہے اور لونگ جنر پڑی ہے فورٹین ایدری دے دیتی ہے اب چلتے ہیں انجن کی طرف یہ ہے جی گاڑی کا انجن گاڑی کے فرنٹ میں بھی میٹ دیا گیا ہے یارے سویک والا کچھ تو شرم کرو تو خیر اس میں فور ان لائن سلنڈر آتے ہیں جس کی انجن پاور وان ٹونٹی ہے اور گاڑی کے انجن پاور وان فیفٹی فور نیوٹر میٹر ہے جی تو فرنٹس یہ تھا آج کا میرا رویو اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور انسٹراغرام اور فیس بک پر فالو کریں جزاک اللہ